سلام ایوریوان امید ہے کہ آپ سب قائریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ڈائیٹ فیبرک کے اوپر سالٹ ایفیکٹ لیا جاتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کوئی بھی اہم نکتہ بس نہ کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کوئی سابی لارڈ سائز سٹینر لے لیں اور اس کی مدد سے ٹیبل سالٹ کو سٹین کر لیں تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ نمک کے موٹے ذرات آ جائیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ڈائیٹ فیبرک پر سالٹ ایفیکٹ لیں گے اور اس کے لیے میں نے ٹیبل سالٹ کا انتخاب کیا ہے جو آپ کو بہ آسانی مارکٹ سے مل جائے گا یا آپ کسی بھی گروسری سٹور سے حاصل کر سکتے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا سالٹ پاڈر فارم میں نہیں ہونا چاہیے لیجئے سالٹ سٹین ہو چکا ہے اب آپ نے سٹینر کے اندر موجود سالٹ استعمال کرنا ہے سالٹ ایفیکٹ کے لیے میں نے پہلے سے ہی اپنے سلک فیبرک کو اپنے وڈن فریم کے اوپر لگا لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیبرک جو ہے وہ دو شیڈز کے اندر ڈائیڈ ہے سپونج کی مدد سے سلک کو گیلا کر لیں فیبرک پر بہت زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ فیبرک کو بہت زیادہ پانی لگائیں گے تو آپ کا پانی جو ہے وہ فیبرک سے ٹپکنے لگ جائے گا برش یا سپونج کی مدد سے فیبرک کے اوپر سلک پینٹ لگائیں اور اس کو اچھی طرح سے فیبرک پر سپریڈ کر دیں سلک پینٹ لگانے کے بعد فیبرک کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں دس منٹ کے بعد ہم اس کے اوپر سالٹنگ کریں گے یہاں ایک بات آپ کو بتانا بہت ضروری ہے اگر آپ سردیوں کے موسم میں سالٹ افیکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے فیبرک کو سلک پینٹ لگائیں اس کے بعد اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ اس کے اوپر سالٹ اپلائے کریں اس کی وجہ سے آپ کا فیبرک جو ہے اس کے اندر سالٹ ڈیزول نہیں ہوگا اور آپ کا سالٹ افیکٹ بہت اچھا آئے گا اگر آپ کے گمرے میں ہیٹنگ سسٹم موجود ہے اور آپ کے روم کانٹ ٹیمپریچر ٹوئنٹی ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ ہے ایسی صورت میں آپ سلک پینٹ اپلائے کرنے کے بعد سالٹنگ کر سکتے ہیں اب سالٹ لے کر اس کو فیبرک کے اوپر اچھی طرح سے سپریٹ کر دیں کوشش کریں کہ سالٹ کو فیبرک پر تھوڑی تھوڑی مقدار میں سپریٹ کیا جائے تاکہ ایکولی ہر جگہ پر آپ سالٹ اپلائے کر سکیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سالٹ کو مناسب طریقے سے فیبرک پر سپریٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو اتنا وقت دیں گے کہ یہ خود سے ڈرائے ہو جائے اور سالٹ افیکٹ آ جائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سالٹ کا افیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے سردیاں ہونے کی وجہ سے فیبرک ابھی تک مکمل طور پر گیلا ہے ایسی صورت میں آپ فین چلا سکتے ہیں تاکہ آپ کا فیبرک جلد ڈرائے ہو جائے اور آپ کا سالٹ افیکٹ ڈیمج نہ ہو فیبرک مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے اب اس کے اوپر سے سالٹ کو ریموو کر دیں اور فیبرک کو فریم کے اوپر سے اتار لیں اس ویڈیو میں میں نے سلک پینٹ استعمال کیے ہیں جو کہ آئرن فکسٹ ہیں ان کلرز کا لنک آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے گا فیبرک کو فریم کے اوپر سے اتارنے کے بعد آئرن کر لیں کوشش کریں کہ دونوں سائٹ سے کم سے کم سات سے آٹھ منٹ تک کے لیے آپ آئرن کریں آج کی ویڈیو میں آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ میں نے اپنے ڈائیٹ فیبرک کے کلر سے زیادہ تیز رنگ اپنے سلک پینٹ میں استعمال کیا ہے یعنی کہ اگر میری بیس کلر لائٹ کلر کی ہے تو میں نے اپنا سلک پینٹ ڈاک کلر کا یوز کیا ہے تاکہ میرا سالٹ ایفیکٹ میرے ڈائیٹ فیبرک کے اوپر آسانی سے دیکھا جا سکے لیکن اگر آپ ڈاک کلر کے اوپر لائٹ کلر کا سالٹ ایفیکٹ حاصل کرنا چاہیں گے تو ایسی صورت میں آپ کے ڈائیٹ فیبرک کے اوپر سالٹ ایفیکٹ نہیں آئے گا سو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا بیس کلر لائٹ ہونا چاہیے اور آپ کا سالٹ افیکٹ حاصل کرنے کے لیے اپلائے کیاوا کلر زیادہ ڈاک کلر کا ہونا چاہیے آئرن کرنے کے بعد فیبرک کو واش کر لیں واش کرنے کے لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے پانی کو گرم نہیں ہونا چاہیے فیبرک کو پانی کے اندر ڈپ کر دیں پانچ سے سات منٹ کا ویٹ کریں اور اسے اچھی طرح سے کھنگال کر نکال لیں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے اپنے فیبرک کو رب نہیں کرنا فیبرک کو واش کرنے کے بعد پانی میں سے نکال لیں اور اس کو سوکنے کے لیے تار پر ڈال دیں فیبرک کے سوکنے کے بعد اس کو پھر سے آئرن کر لیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کے پاس کس سجیشنز ہوں وہ ضرور دیا کریں تاکہ میں ان ٹاپکس کے اوپر اپنی آنے والی ویڈیوز بنا سکوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ نے کے بعد